جی ناظرین جی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پر آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المارک کی نشریات افطار کے پکوان ہمارا سیگمنٹ اور آپ کے بزادے چلیں کہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں شیف فرزانہ انور اسلام علیکم شیف فرزانہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا چیزیں بنائی جاری ہیں لیکن آج گرمی بہت ہے شہر میں شدید قسم کی گرمی ہے آپ یقین کریں گاڑیوں کے ایسی چلنا جو ہے وہ بلکل مشکل ہو گئے ہیں ایسی گاڑی کے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارا بھی مشکل سے بڑی مشکل سے ایسی چل رہا ہے اور ایسی صورت میں جب دو دو چولیں پہلے سے جلا کے چولیں رکھے ہوئے ہیں تو آپ سوچھیں گرمی کا کیا حال ہوگا بہت گرمی اور اس گرمی میں کچن میں کام کرنا تو بڑی بات ہے باقی میں خاص طور پر سارے شیفز کو اور گھر کی ان خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں جو روزے کی حالت میں اثر کی نماز سے لے کے مغرب تک سر سوائے اس کے پکوڑے تل رہی ہو وہ جو ہے نا میں واقعی سلوٹ کرتا ہے یہ سلام اور آج اس لیوی سلام کے آج مدرز پہ بھی ہے تو تام ماہوں کو میرا سلام پہنچے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی عظمت والا دن ہے آج ویسے تو ہم مسلمان ہی سمجھ چاہیں کہ تین سو پینسٹھ دن سارے کی سارے ہی ماں کے ہوتے ہیں وہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دن بھی ماں کا دن نہیں مناتے لیکن یہ کہ جب مدرز دے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تین سو پینسٹھ دن وہ ہے ہمیں تو تین سو پینسٹھ دن کرنا چاہیے لیکن کم از کم ایک دن اگر کچھ خاص کر لیا جائے تو یہ بھی بڑا ہو چاہی ہے آپ نے اپنی ماں کو کیا توفہ دیا مجھے یہ بتائیں میں نے کیا توفہ دیا ہمیں ہم کے لئے سوٹ لے کر آئی تھی سوٹ لے کر آئی تھی وہ تو پہلے جید پہ آیا تھا مدرز دے کے لئے اپنی مدرز دے کے لئے لائی تھی مدرز دے کے لئے توفہ لے گائی تھی ان کو رکھا باتا ان نے دیا نہیں تھا آج سبح سرپرائز کیسا ہے ہم کا ہے لائٹ جو پستئی کلر ہوتا ہے جو آپ نے پینایا جیسے میں نے پینایا ہے بلکل بلکل تو اس کلر کا سوٹ ہے اور اس کے علاوہ کیا دیا کوئی مگ دیا آپ نے مائے بیسٹ مام یا اس ٹائپ کے مگز آتے ہیں نہیں مگ میں نے نہیں دیا میں نے ان کو ایک می مقز آتے ہیں جس میں بیسٹ مام لکھا ہوتا ہے اور ٹوولز آتے ہیں جس کے اوپر ہپی مدرز ڈے بیسٹ مام اور یہی ساری چیزیں محبت بڑھتی ہے ان چیزوں سے اچھا وہ مجھے پتا ہے کہ اماں کو میری کیا چیز پسر باتی ہے پھر آپ فوٹو فریم دے سکتے ہیں میں آپ برے مشورہ دینا چاہوں گا چیزیں آپ خاص طور پر مدرز ڈے پر دے سکتے ہیں آپ بہت اچھی تصفیر ایک اپنی ایک اپنی ماں کی لگا کے آپ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ ہے یا اور ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں پرفیومز بہت اچھے رہے ہیں سب سے بہترین جو گفٹ ہے وہ پرفیوم ہے اور ان سب چیزوں کے ساتھ اگر ایک کیک ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی اس لئے کہ کیک یا مٹھاس جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو دوبالہ کر دیتی ہے تو میں تو بدقسمتی سے میری ماں یہ دنیا میں نہیں ہے لیکن بہرحال ہم یاد رکھتے ہیں آج کے دن اپنی ماں کو بہت دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے توفہ یہی دے سکتا ہوں اپنی ماں کو ان کے لئے دعا کرو ان کی مغفرت کی دعا کرو جن لوگوں کی ماں اس دنیا میں موجود ہیں بہت خوش قسمت ہیں میرے بھائی میری بہنیں جن لوگ کی ماں زندہ ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کر لیں آج کا دن ایک دن ہے چاہے کسی ویسٹرن کمیونٹی کا دن صحیح کچھ بھی صحیح چلے ایک دن منع تو رہے ہیں آپ ایک دن آج کے لئے خاص طور پر کوئی اچھا سا توفہ دیں آج ویسے بھی ستائیسویں شب ہے آج رات میں تو رمضان مبارک کا بھی مہینہ ہے کوئی اچھا سا توفہ کوئی اچھی سی چیز کوئی پرفیوم کپڑے یہ وہ آپ کو بتا دوں ماں اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ ایک سستے سے لون کے جوڑے میں بھی بہت خوش ہو جاتی ہے بہت خوش ہو جاتی ہے چہرے پر خوشی الگ ہوتی ہے بلکل بلکل اور اس کے ساتھ اگر چاہیں کوئی کیش پرائز بھی دیں اس کا نعمت بدل نہیں بتا کیونکہ سخصدادہ ماں کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی بہترحال کیا بنا رہی ہیں مجھے یہ بتایا آج ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے اور ہمارے ساتھ آج حبیب کا نایاب کوکنگ آئل بھی ہے حبیب کا نایاب کوکنگ آئل بھی ہے بنا سپتی گھی بھی ہے تو یہ تیل میں بنایا جائیں گی یا گھی میں بنایا جائیں گی میں اوائل میں بناوں گی لیکن وہ ہمارے بیورز جو گھی میں بنانا چاہتے ہیں وہ گھی میں بلکل بنا سکتے ہیں اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کے اپنی چوئے سے آپ کس میں بنا سکتے ہیں لیکن ویسے ہی نہیں کہا جاتا کہ میٹھا زیادہ گھی میں بنایا جاتا ہے بہتر صحت کے حوالے سے میں تو بھی کشنی کہنا چاہوں گا لیکن خوشبو کے حوالے سے خوشبو ہلوے جتنے بنتے ہیں جو ہمارے تریڈیشنل ہلوے ہیں یا بچھائیاں ہیں وہ سب گھی میں اس کی خوشبوی بہت جاتا ہے اچھا اگر دیسی گھی ڈال کی بنایا جائے تو تو اس کی تو بات ہی علاقی ہے لیکن شاہی ٹکڑے چلیں اس میں بھی چلتے ہیں ہاں فرائنگ کا کام تو آئل میں بھی کیا جائے سکتے ہیں فرائنگ کا کام ہے تو آئل میں ویسے ہلوے آپ بنا رہے ہیں تو آپ بالکل نایاب بناسبتی استعمال کریں اتنا زیادہ آپ نے کنڈنسٹ ملک لیا ہے ناظرین یہ تو ہم اس میں شگر نہیں ایٹ کریں گے اس میں شگر ایٹ اچھا ایٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا کوئی سرب بھی بنایا جائے گا جس کے اندر اس کو ڈپ کیا جائے گا جی ہم اس میں آج ہمارے ساتھ پاکولا ملک موجود ہے تو پاکولا ملک سے جو فل کریمن کا ملک ہے اس سے ہم اس کا جو لکوڈ ہے وہ بنایں گے ٹھیک ہے تو آپ بسم اللہ کریں شہ فردانہ آج میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے اور شاہی ٹکڑے ہم کس چیز میں بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے ہم بنا رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے حبیب آئل کا نایاب کوکنگ آئل حبیب والوں کا اور حبیب آئل سب استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے نایاب بناسپتی اور نایاب کوکنگ آئل نکالا ہے جس میں وائٹیمن اے اور ڈ بھرپور مقدار میں اس کے علاوہ اپنے جو بریڈ ہے شاہی ٹکڑے ہوں وہ میں فرائے کروں گی نایاب کوکنگ آئل میں تو اپنے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں پہ ایک ساوس پین ہے اس میں میں ایٹ کروں گی میرے پاس یہاں پہ پاکولا فل کریم ملک ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تقریباً ہاف لیٹر ٹھیک ہے ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ میں لوں گی کیونکہ ہمیں اس کو پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا زردے کا کلر ڈالوں گی کہ اس کا کلر بڑا اچھا سا ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے ہم اس میں بنام پستے ڈال کے پکائیں گے اتنا کہ تھوڑا سا یہ گاڑے پن کی طرف آ جائے ٹھیک ہے دودھ لے لیا میں نے ایک لیٹر کا تھا اس میں سے میں نے آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تو یہ میں الائچیاں توڑ کے اس میں ڈالوں گی تین عدد الائچی ہے میرے پاس جس کو میں توڑ کے اس میں ایٹ کروں گی آپ الائچی پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے الائچی ایٹ کی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ زردے کا رنگ ہے تھوڑا سا یہ میں اس میں ایٹ کروں گی بلکل تھوڑا سا کہ ہلکا سا اس میں ییلو سا جو ہے وہ کلر آ جائے اور آپ اگر زافران ہے اگر آپ کے پاس گھر میں موجود بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے زافران تو آپ اس میں زافران بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا زردے کا رنگ تھوڑا سا تاکہ ہلکا سا اس پہ پیلا کلر آ جائے اور یہاں پہ ہمارا جو دودھ ہے وہ پکنے جب بوائلنگ پہ آئے گا تو میں اس میں تھوڑے سے بادام ایٹ کروں گی کٹے وے تاکہ بادام کا بھی فلیور جو ہے وہ دودھ میں اچھی طرح سے مل جائے ڈیزولو ہو اچھی طرح سے جو ہے نا بادام اور دودھ جب وہ فلیور پک پک کے گاڑے پن کی طرف آتے تو ایک بادام کا بہت اچھا سا فلیور دودھ میں شامل ہو جاتا ہے یہاں پہ میں فلیم آن کرتی ہوں کڑھائی کی اس میں میں ایٹ کروں گی میرے پاس جو یہاں پہ موجود ہے نایاب کوکنگ آئل اور ان کے آپ کو بوٹلز میں بھی ملے گا اس کے علاوہ ان کے آپ کو پاؤچ بھی ملیں گے اس طرح کہ آپ کا جو دل چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں نایاب بناسپتی بھی ہے ہمارے پاس نایاب بناسپتی گھی اور آپ چاہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہے تو آپ آئل میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اس کو میں کھولوں گی اور آئل اتنا ہم ایٹ کریں گے کہ ہماری جو بریڈ ہیں وہ آسانی سے اس میں فرائے ہو جائے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو ہم رکھیں گے یہاں پہ ابھی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں فرائنگ سٹارٹ کروں گی اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بریڈ جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اچھے یہ میڈیم سائز کی بریڈ ہے جس کو میں نے بیچ میں سے ہاف کر لیا تھا یہ اس طرح کہ یہ آپ کو پیسز نظر آ رہے ہوں گے یہ اس طرح سے میں نے ہاف کر لیا تھا بہت سارے لوگ جو تھوڑی بیکری کی بریڈ ہوتی ہے فریش نکلیوی جو ثابت ہوتی ہے پوری اس کے موٹے موٹے سلائسز کر کے اس کے بھی شاہی ٹکڑے بناتے ہیں تو آپ اگر اس کے بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے بالکل بنا سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ جو کمپنی کی بریڈ ہوتی ہے میڈیم سائز والی وہ میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا یہاں پہ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے دودھ جو ہے وہ ہمارا بائلنگ پہ ہے بس جو ذرا سے اس میں عبال آئے گا تو میں کیا کروں گی میں اس میں بادام ایٹ کروں گی کنڈنسٹ ملک ایٹ کروں گی کنڈنسٹ ملک کا میں نے ایک ٹن لیا تھا چھوٹا والا جو بلکل ایک تو چھوٹا آتے اس سے بڑا جو درمیانہ آتا ہے وہ میں نے لیا تھا وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور اگر آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں آپ زیادہ کونٹیٹی بنانے چاہتے ہیں تو آپ ایک سے ڈیڑھ لیٹر دودھ لے کے یعنی ڈیڑھ لیٹر اگر آپ نے دودھ لیا ہے تو آپ نے اس کو پکا پکا کے ایک لیٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بریڈ آپ زیادہ لے لیں بریڈ کی کونٹیٹی بڑھا دیں آپ آپ نے تمام چیزوں کی کونٹیٹی بڑھا دینی ہے یہاں پہ ہمارا جو دودھ ہے اس کو بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں میں کیا ایٹ کروں گی تھوڑے سے میں اس میں ایٹ کروں گی جو میرے پاس بادام کٹے ہوئے ہیں یہ اس میں چلے جائیں گے اور تھوڑا سا یہ کک ہوں گے تو ساتھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی جو میرے پاس ہے کنڈنسڈ ملک ٹھیک ہے تمام چیزوں کو ساتھ ڈالنا ہے جب دودھ جو ہے وہ بوائلنگ کی طرف آئے گا آپ نے بادام ایٹ کرنے ہیں کنڈنسڈ ملک ایٹ کرنا ہے اس کو کک کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا اچھا سا پکنا شروع ہو گیا ہے دس منٹ پندرہ منٹ بعد تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں میرے پاس ایک پاوک کھویا ہے یہاں پہ یہ میں دکھا دیکھوں ایک پاوک کھویا ہے اور پھیکہ کھویا ہے یہ ٹھیک ہے ایک مٹھائی کے والے کے پاس آپ جاتے ہیں کسی بھی مٹھائی کی شاپ پہ تو وہاں پہ دو طرح کے کھوئے ملتے ہیں ایک یہ پھیکہ کھویا ملتا ہے سفید کھویا اور ایک ملتا ہے لسہ کھویا جو لسہ کھویا ہوتا ہے وہ ہلکے سے پیلے سے رنگ کا آف وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس سے ہم بناتے ہیں گلاب جامن وغیرہ لیکن یہ جو ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں ابھی شاہی ٹکڑے اس کے دودھ میں میں تھوڑا سا کھویا ایٹ کروں گی تو بڑا ربڑی ٹیک کا جو فلیور ہے نا وہ آ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کھیر بنا رہے ہیں تو کھیر میں آپ کھویا کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو رہا ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں نایاب کوکنگ آئل جس میں وائٹیمن اے اور ڈی شامل ہیں اومیگا تھری شامل ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کی بالوں کو اچھا کرتا ہے آپ کی سکن کو اچھا کرتا ہے تو اپنے گھر میں نایاب بناسپتی لے کے آئے نایاب کوکنگ آئل لے کر آئے اور اس میں آپ نایاب بناسپتی میں آپ بنائیں پراتھے میٹھے حلوے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بنائیے اور کوکنگ آئل میں آپ ڈیپ فرائنگ کر سکتے ہیں جو نایاب کوکنگ آئل ہے اس میں آپ کوکنگ کر سکتے ہیں جیسے آج میں کر رہی ہوں شاہی ٹکڑے اس کی آپ بریٹ کی جو فرائنگ ہے وہ میں نایاب کوکنگ آئل میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ایک ایک سلائس ڈالنا سٹارٹ کریں گے اس کو فرائے کریں گے اور ایک طرف سے گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے پلٹ دینا ہے ٹرن کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے اس کو کلر دینا ہے اور بریٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرائنگ میں فوراں ہو جاتی ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے ساتھ ہی میرے پاس جو یہ کنڈنسڈ ملک ہے یہ بھی میں ملک میں جو ہمارا پاکولا فل کریم ملک ہے اس میں میں ایٹ کر دوں گی اور ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے تاکہ جو کنڈنسڈ ملک ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بریٹ کو ہم سیکھتے چلے جائیں گے وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جو ان کے ان کو بتا دوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے اور یہ آپ اپنے ایٹ کی دعوتوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور جس طرح میں جو ریسیپی بتا رہی ہوں آپ اس ریسیپی کو فالو کیجے گا تو بہت مزے کے بنیں گے اس میں ہمارے جو اجزہ جو ہم نے استعمال کی ہیں ریسیپی کارڈ سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اور میں ریسیپی بار بار ویسے بھی ریکیپ کرتی رہتی ہوں تو آپ جو دے میں جوائن کرتے ہیں اسی لئے ریکیپ کرتی ہوں کہ جو بعد میں ہمارا چینل تیون کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ان کو جس وقت تائم ملتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو ریسیپی کے حوالے سے اچھا اس پہ آپ کو بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جب بہت زیادہ گر آپ ڈاک کلر دے دیں گے تو جب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو بڑے برے لگتے ہیں کالے کالے سے بلکل ہلکا سا اس پہ گولڈن کلر دینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکا سا یہ گولڈن کلر دینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے اور بریڈ ہے آپ کو بتائیں فورن فٹا فٹ ایک تو کلر بھی آ جاتا ہے اس پہ اور یہ فرائے بھی ہو جاتی آرام سے یہاں پہ آپ کے پاس اگر بڑا فرائے پین ہے تو آپ بڑے فرائے پین میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں میں کڑھائی میں فرائے کر رہی ہوں آپ فرائے پین میں فرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس میں بھی کر سکتے ہیں دودھ ہمارا جو ہے یہاں پہ بوائلنگ کی طرف آرہا ہے پک رہا ہے اور میں اس کو پکاؤں گی جب تک جب تک ہماری بریڈ فرائے ہو رہی ہے تو یہ الہیکی آنچ پہ جو ہے یہ پکتا رہے گا اس کے علاوہ آج جو آپ میرے ڈریس کا کلر کمبینیشن دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا براؤن اور جو لائٹ آف وائٹ سا کلر ہے دپٹے کا اور یہ آپ کو لیس وغیرہ یہ کڑھائی وغیرہ یہ سب نظر آ رہی ہوگی یہ مجھے دیا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں رانہ آرٹس بن حمید بھائے رانہ آرٹس نے اور بہت مزے مزے کے کپڑے دیئے ہیں آج کا کلر کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے تو اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ان کی فیس بک پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہو گیا ایک بریک کا ٹائم آپ نے کہیں نہیں جانا ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے افطار کے پکوان جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں کیا کر رہی تھی میں بریٹ کو فرائے کر رہی تھی اور ہماری بریٹ جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں میں نے دودھ رکھا تھا ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ میں نے دودھ لیا تھا اور کون سا دودھ لیا تھا میں نے لیا تھا پاکولا فل کریم ملک اور اس میں میں نے کیا کیا تھا میں نے اس میں پاکولا جو ہم نے فل کریم ملک لیا تھا اس میں میں نے تین عدد الائچیاں توڑ کے ڈال دی تھی آپ الائچی پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور میں نے کنڈنسڈ ملک ایٹ کیا تھا ایک کپ کے قریب جو درمیانہ والا کنڈنسڈ ملک کٹین آتا ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دیا تھا تھوڑا سا میں نے زردے کا کلر ایٹ کیا تھا تاکہ اس کا کلر اچھا سا یلو کلر کی طرف ہی آجائے اور میں نے دو سے تین ٹیبل سپونڈ کٹے وے بادام ایٹ کیا تھا تاکہ باداموں کا فلیور بھی دودھ میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑا یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے اور یہاں پہ میں نے درمیانی بریٹ لی تھی اور اس کو میں نے کر لیا تھا ٹرائنگل میں اور اس کو میں نے کر لیا فرائے اور ہم نے فرائے کس چیز میں کیا ہم نے کیا ہے نایاب کوکنگ آئل میں جس میں وائٹامین اے اور ڈی شامل ہے اس کے علاوہ اومیگا تھری شامل ہے آپ چاہیں تو نایاب بناسپتی گھی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں سکتے ہیں آئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں دونوں چیزیں ان کی بہترین ہیں تو آپ حلوے وغیرہ یا کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل نایاب بناسپتی استعمال کریں یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ پک رہا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں آپ کو کھویا نظر آرہا ہوں گا جو ایک پاؤ میں نے کھویا لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا کھویا جو ہے اس دودھ میں اٹ کر دوں گی یہ میں نے ایڈ کر دیا اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی کہ کھویا جو ہے وہ بھی ہمارا جو دودھ ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے پھر میں کیا کروں گی میں اس میں جو ہم نے بریٹ کے سلائسز فرائے کی ہیں اس میں ڈپ کروں گی ڈپ کر کر کے میں نکالوں گی اپنے جو ہمارا پلیٹر ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس کی سرونگ کریں گے یہاں پہ اچھا جتنا زیادہ آپ اس کو پکائیں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کا فلیور اچھا ہوگا اگر آپ نے ایک کلو دودھ لیا ہے آپ نے اس کو پکانا ہے کہ وہ تی تھوڑا سا آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ رہ جائے اگر آپ نے ڈیڑھ کلو لیا آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ وہ ایک کلو رہ جائے تو اس کو جتنا آپ زیادہ کوک کریں گے جتنا زیادہ پکائیں گے تو اتنا زیادہ ہی آپ کا فلیور فل جو ہے وہ دودھ میں ذائقہ بھی آئے گا جو ہم نے اس میں چیزیں اٹ کی ہیں اس کے فلیور بھی آئیں گے اچھا تھوڑا سا میں یہاں پہ بتا دوں کہ آج میں تھوڑا سا آہستہ اس لیے بول رہی ہوں اور رک رک کے اس لیے بول دوں کہ میرا جو گلہ ہے وہ زیادہ خانسی مجھے ہو رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہی ہے وجہ بھی بتا دیتیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب رمضان ہوتے ہیں اور پورا دن ہم جب کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور شام میں جب ہم ایک دم سے جب ہم کچھ تھنڈی چیز تھنڈا شربت یا تھنڈی کولڈرنگ پی لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ گلے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ جکڑ جاتے ہیں اور ان گلے جو ہے بیٹ بھی جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں کافی عرصے سے جو ہے وہ کولڈرنگز آوائٹ کر رہی تھی کولڈرنگز میں نے چھوڑی ہوئی تھی بالکل اور ایک دن ایسا ہوا کہ فریج میں جو ہے میں نے فریج کھولا اور نظر پڑی کہ کولڈرنگ رکھی ہوئی اور اتنی وہ تھنڈی چل تھی کہ اس میں ہلکی ہلکی برف جمی ہوئی تھی اندر تو بس میرا جو تھا وہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور میں نے وہ تین سے چار گھونٹ جو ہیں وہ پی لیے اور اس کے بعد رات سے جو میرا گلہ اس میں کچکچ اور گلہ جو بیٹھنا شروع ہوا ہے تو دو دن ہو گئے مطلب میرے گلے میں کافی زیادہ خراش اور یہ ساری چیزیں خانسی شروع ہو گئی تو اب یہ کہ تھوڑا بہتر ہے لیکن یہ کہ تھوڑی دیر بعد جب زیادہ بات کرتی ہوں تو پھر وہ پتا ہے آپ کو جب گلہ خراب ہوتا ہے تو تھوڑے بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آج آپ کو میری آواز بھی تھوڑی سی چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ ایک تو گلہ خراب ہے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے خانسی تیرات صرف بغیرہ بھی پیا تھا میں نے پھر جو شاندے کا استعمال تو یہ کہ اب جو ہمارا یہ چل رہا ہے آج کل موسم ایک تو گرمی اس قدر ہے کہ موسم اتنا زیادہ چینج ہوا ہے کہ اگدم سے کبھی لو چل جاتی ہے تپش گرمی کی اس کی وجہ سے وائرل بھی پھیلا ہوا ہے کس نزلہ بخار جسم میں درد اور زیادہ سے بات ہے کیونکہ کووڈ ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ درد لگتا ہے اچھا نزلہ ہو رہا ہے یا گلہ خراب ہے بخارہ تو ایسا تو نہیں کہ کووڈ ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کو کووڈ ہو وہ موسم کی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر کھانے پینے میں جو ہم لوگ افتار میں تھنڈی تھنڈی چیزیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی گلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں پہ سرونگ ڈش ہے اس کو میں کیا کروں گی کہ میں چولا میں نے کر دیا ہے بن اس کو میں لے آئی ہوں یہاں پہ اور میں ایک ایک جو ہمارا بریٹ کا پیس ہے یہ میں اس میں ڈپ کروں گی اس میں ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو رکھتی جاؤں گی یہاں پہ جو ہماری ڈش ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ایک ٹیس آپ نے ڈالنا ہے اس طرح اچھی طرح اس کو ڈپ کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ پھر کیا ہوگا بریڈ ہے ایسے بات ہے آپ کو ٹوٹنا شروع ہو جائے گی آپ نے ڈپ کرنا ہے اور نکالنا ہے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے جانا ہے اور ڈش میں رکھتے جانا ہے زیادہ ہے تو دو ڈشوں میں کر لیں ضروری نہیں کہ ایک میں کریں زیادہ اگر آپ کے پاس ہے اور ڈش اگر آپ کی کم پڑھ رہی ہے تو آپ نے دوسری ڈش میں اس کو رکھ لینا ہے اور کھویا ڈالنے سے بھی دودھ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا بڑے مزے کا ہو گیا آپ اکثر جب دودھ والے کے ہیں جاتے ہیں ان کے ہیں وہ ہوتا ہے نا دودھ کی باٹلز ہوتی ہیں جو کڑھاو کے پکے دودھ ہوتے تو ان کا فلیور ہی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خوب پکاتے ہیں اسے اتنا پکاتے ہیں کہ دودھ کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس میں پھر جو فلیور آتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی آپ نے کافی دیر تک جو ہے وہ کوک کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے نایاب بناسپتی میں جو گھی ہے اگر آپ اس میں فرائے کریں گے تو اس کا جو زائکہ ہے اس کا جو فلیور ہے وہ اور بھی ڈبل ہو جائے گا اور اوئل تو ان کا ہے ہی اچھا لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں تو اس طرح کی فرائنگ کی چیزیں وہ گھی میں نہیں کر رہے ہوتے لیکن حلوے وغیرہ آپ ضرور حبیب کا جو نایاب بناسپتی ہے اس میں بلکل بنا سکتے ہیں اور اس کی خوشبو بلکل ایسی ہے جیسے دیسی گھی کی آپ جب بنائیں گے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جو نایاب بناسپتی ہے اس کی کالیٹی کتنی ہے اور حبیب اتنا پرانا نام ہے سالوں سے ہم اپنے بچپن سے سنتے آرہے ہیں اس سے بھی شاید پہلے کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں آپ کے حبیب کوکنگ آئل تو استعمال ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ حبیب کا نایاب بناسپتی گھر میں لے آئیں گے تو یہ انہوں نے انٹروڈیوز کرا ہے بہت زبردست ہے میں نے خود گھر میں ٹرائے کیا ہے بہت اچھی خوشبو ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دیسی گھی میں کوئی انڈا فرائے کیا ہے یا پراتھا بنایا ہے یا کوئی بھی آپ میٹھا بنا رہے ہیں تو بلکل ایسا فیل آ رہی ہوتی ہے جیسے دیسی گھی ہے تو اس کو اپنے گھر میں ضرور لے کر آئیں اس کو ٹرائے کریں اور اس میں کیونکہ اب اید آ رہی ہے تو میٹھے آپ ضرور بنا سکتے ہیں حبیب بناسپتی نایاب بناسپتی ٹھیک ہے اس طرح ایسے کرنا ہے آپ نے ڈش میں نکالتے رہنا ہے اچھا کوئی گہری اگر ڈش ہو لمبی جیسے یہ ہے اس طرح کے میں آپ نے سرف کرنا ہے یا جو پائریکس کی لمبی والی ڈشیں ہوتی ہیں اس میں آپ سرف کر سکتے ہیں اگر سیدھی پلیٹ میں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ابھی میں اس کے اوپر لکویڈ ڈالوں گی تو وہ سارا لکویڈ آپ کا سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے اور یہ کتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے باداموں کی کھوئے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اچھا کیونکہ بریٹ جو ہے وہ دودھ کو ابزورب بھی کرتی ہے اپنے اندر تو ہم اس کے اوپر ابھی دودھ بھی ڈالیں گے جو ہم نے اپنا لکویڈ بنایا ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ایٹ کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور میں ایک سپون لے لیتی ہوں گہرا والا جس سے ہم اپنے جو ہمارا لکویڈ ہے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے جب آپ گھر میں بنائیں گے اور آپ اس طرح سے اس کو پور کریں گے تو آپ کچھ دیر بعد دیکھیں گے کہ جتنا بھی دودھ ہم ڈالیں گے یہ سارا بریڈ نے جو ہے وہ جسپ کر لیا ہوگا اپنے اندر اور جتنی بھی دودھ کے فلیورز ہیں مٹھاس ہے وہ ساری بریڈ کے اندر جا چکی ہوگی تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور میں تو اس کو لوگ گرم کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں میں تو بنا کے جب میں گھر میں بناتی ہوں تو فریج میں رکھا ہوتا ہے میں تو فریج کا بھی نکال کے کھا لیتی ہوں مجھے اتنا پسند ہے ٹھنڈا بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ ٹھنڈا کبھی کھا کے دیکھیں گا بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایٹ کر دیا اس پہ تھوڑا سا میں ڈش ابھی ساف کروں گی اس کی گارنشنگ کرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور ٹیشو سے میں تھوڑا سا پہلے یہ ساف کر لوں پھر باقی کے جو ہمارے بچے میں ہیں اس کو بھی میں دوسری جو دوسرا ہمارا پلیٹر ہے یا دوسری ڈش ہے اس میں میں نکال لوں گے اس طرح سے پہلے تو اس کے اوپر میں کھویا کروں گی تھوڑا سا گارنشنگ میں کھویا بھی آپ نے ڈالنا ہے اوپر سے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ پستے ڈالیں کٹ کے بادام ڈالیں خوب سارے ڈھیڑ سارے کنجوسی نہیں کرنی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ چیزیں اس میں ایٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ مزے کا یہ بنے گا اچھا یہ کھویا والی چیز ہے تو کوشش کیجئے گا کہ جب گھر میں بنائیں تو کھانے کے فوراں بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں کیونکہ کھویا ہے گرمی اتنی ہے تو یہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے اور تھوڑے سے ہم بادام اس کے اوپر گارنش کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری تیار ہو گیا شاہی ٹکڑے جو ہم نے بنائے ہیں بناسپتی میں اور دوسرا میں ایک لے لیتی ہوں ڈش ڈش لے رہی ہوں اس میں بھی میں نکالوں گی یہاں پہ میں دوسری ڈش میں جو ہے وہ سرونگ کر رہی ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہے یہ افتار کے پکوان ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی شاہی ٹکڑے اور ہمیں نے کس میں بنائے ہیں شاہی ٹکڑے ہم نے آج بنائے ہیں شاہی ٹکڑے نایاب ککنگ آئل میں اور نایاب بناسپتی گھی ہمارے ساتھ ہے جو کہ حبیب آئل کی پروڈکٹ ہے حبیب آئل بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ ککنگ آئل دیا ہے نایاب ککنگ آئل اور نایاب بناسپتی اس میں ہم نے شاہی ٹکڑے اپنے بنائے ہیں بریک کو میں نے فرائی کیا ہے ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں میں نے کیا کیا تھا میں نے پاکولا فل کریم ملک لیا تھا آدھا لیٹر سے زیادہ تھا اس میں میں نے کیا کیا تھا تین الائچیاں توڑ کے ڈالی تھیں آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے زردے کا رنگ ڈالا تھا تاکہ ہلکا سا زافرانی کالر جو ہوتا ہے وہ آج اگر آپ کے پاس زافران آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی بلکل اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ایٹ کیا تھا کنڈنسڈ ملک ایک تین جو ریگولر والا ہوتا ہے اس کے علاوہ بادام دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹے وے ایٹ کیے تھے تاکہ باداموں کا فلیور بھی دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ نے دس سے پندرہ منٹ دودھ پکانا ہے اتنا کہ دودھ تھوڑا سا کونٹیٹی اس کی کم ہو جائے تھوڑا سا گاڑے پن کی طرف آ جائے پھر میں نے ایک پاوک خویا لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا خویا یعنی ون فورت کپ میں نے دودھ میں ایٹ کیا اس کو اچھا سا مکس کیا اس کو بعد ڈالنے کے بعد بھی آپ کو اس کو کک کرنا ہے کہ وہ گاڑے پن کی طرف آ جائے اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہو جائے کھویا ڈالنے کے بعد بڑے مزے کی ہو گئی اور اتنی اچھی بادام کی اور کنڈنسٹ میل کی تمام چیزوں کی جو کھوئے کی خوشبو ہے وہ دودھ میں آ رہی ہے ایک بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو تمام چیزوں کو ڈال کے پکا لیا اس کا ہم نے لیکوڈ بنا لیا بریڈ لی تھی میں نے میڈیم سائز کی اس کے میں نے بیچ میں سے ہاف کر لیا تھا اس کو میں نے نایاب ککنگ آئل میں فرائی کیا اس کو نکال لیا جب وہ لائٹ گولڈن ہو گئے اور پھر میں نے کیا کیا پہلی ڈش تو میں نے اپنا پلیٹر تیار کر لیا جو میرے پاس تھوڑی سی بریڈ بچی تھی وہ میں اس میں جو ہے وہ رکھ رہی ہوں اور اس میں میں کیا کروں گی کہ بریڈ رکھتی جاؤں گی اور آپ نے تھوڑا تھوڑا سا جو ہمارا دودھ کا جو مکسچر ہے جو لیکوڈ ہے وہ ہم نے اس پر ڈالتے رہنا ہے ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ہما میں ٹھیک ہوں میں دیکھ رہی تک تو بریڈ 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 بنا رہی گی اس کے حوالے سے لیکن آپ کی سردیا تھوڑی سراب ہے تو مجھے بہت ہو ہوا میں نے کہا چین لکھا کریں اپنا اس لیے کہ لطال آپ کو صحیح دے اس لیے کہ آپ اتنی چھے چھے ماشاللہ دیسز بنا کریں آپ کہیں ہوں گی تو آپ دیسز بنائیں گی جی 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 بس دعاوں میں یاد رکھیں بس تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے تو موسم کا بھی اثر ہے اور دوسرا کام کا جب لوڈ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے نا تب بھی آپ کی طبیعت تھراب ہو جاتی نہیں نہیں صحیح بات ہے میں بھی جھر میں کیلی جانے والی ہوں تو بیٹے کو بھی یہ ہے کہ جشاندہ آپ لے لیجئے گا جی جی جشاندہ تو میں پی نہیں ہوں میں نے رات بھی پیا تھا ابھی بھی میں پی کے آئی تھی جشاندہ اچھا اچھا نہیں نہیں صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہو سکے تو مجھے کچوری کا تھوڑا سا بتا دیجئے کونے اور کچوری جو ہم کونسی والی کچوری کونسی یہ آلو کے سرکاری کے ساتھ جو بناتے ہیں وہ میں چلے بتا دوں گی آپ کو آپ کٹ بنانا چاہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں پہلے میں کٹ دن میں بنانا چاہ رہی تھی اچھا چلے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بھی رمضان میں ہی ایت سے پہلے آپ کو سکھا دوں ٹھیک ہے اچھا چلے تھینکیو اپنا خیال دکھتا ہے چلے شکریہ بہت بہت یہ دیکھیں یہ ہمارا لکوڈ بی جو ہم نے ملک کا بنایا تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور ہماری دو ڈشیں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اور اب میں کیا کروں گی اس پہ بھی میں تھوڑا سا کھویا ایٹ کروں گی اور یہ آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو دعوت وغیرہ میں بنانے آپ تیار کر کے اس کو کلنگ فلم جو ہوتا ہے اس سے کور کر کے آفریج میں رکھ دیں اور جب آپ کے مہمان وغیرہ آپ نے اس کو ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا پہلے نکال لیں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا لیکن تھنڈے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کبھی ٹرائے کیے ہیں تھنڈے یا نہیں کیے تھنڈے بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ ایک ایسی ہماری جو ہے وہ ٹرینڈیشنل ٹرینڈیشنل جو ہماری ریسیپیز ہوتی ہیں جو میٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کتنا بھی کھا لیں آپ کا دل نہیں بھڑتا جب کبھی بھی کوئی اوکیجن ہوتا ہے وہ بنتا ہے تو ہم لوگ بڑے شوق سے کھار ہوتے ہیں جیسے ایدل فطر ہے اس پہ شیر حرما جو ہے وہ لازمی بنتا ہے اس دن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی گھر ایسا ہوگا جہاں شیر حرما نہ بنتا ہو یا شیر حرما کے علاوہ کوئی اور میٹھا بنتا ہو شیر حرما ہر گھر میں بنتا ہے سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بنانے کے انشاءاللہ میں ضرور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اید کے شوپے اس سے پہلے آپ کو شیر حرما بنانا سکھاؤں گی کہ میں اپنے گھر میں کس طرح بناتی ہوں کیسے بنتا ہے اور میرے گھر میں تو اید کے تینوں دن ہی مطلب شیر حرما ہوتا ہے یعنی جتنے دن کی چھٹنیاں ہوتی ہیں اترے دن شیر حرما ہوتا ہے اور جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ پتی لچڑ جاتا ہے دوبارہ بنتا ہے اور جب کوئی مہمان بھی آتا ہے ہم اس کے آگے کوئی ناشتہ لگاتے ہیں یا کھانا کے ٹائم پہ اگر کوئی آگیا تو کھانا رکھتے ہیں تو میٹھے میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی سوائے شیر حرمای کے شیر حرما لازمی ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہوگا شاید کیونکہ ہمارا شروع سے ٹریڈیشن چلا چلا آرہا ہے کہ جب گھروں میں اید ہوتی ہے اید الفطر ہوتی ہے تو شیر حرما بن رہا ہوتا پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب اید آتی تھی اور شیر حرما بنتا تھا تو محلے سے پیالوں میں چھوٹے چھوٹے پیالوں میں جو ہے وہ شیر خورمہ آتا تھا کہ سامنے سے آگیا اوپر سے آگیا ادھر ادھر سے آگیا لیکن اب تو وہ رواج بلکل ختم ہو گیا اب ہم سوچتے رہتے ہیں کسی کیا سے کچھ آ جائے تو ہم ٹیسٹ کریں اور بڑا مزا آتا ہے جب دوسروں کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے نا ٹیسٹ کرنے میں تو مجھے تو بڑا مزا آتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ کا کھا کھا کہ آپ اتنا بورو اچھکے ہوتے کہ پھر دل چاہتے کہ کوئی نیا ٹیسٹ آپ کو ملے کیونکہ بناتے ایک ہی طریقے سے ہیں ریسیپیز آگے پیچھے ہوتی ہے ہاتھ کے ذائقے کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے میں جو ریسیپی بنا رہی ہوں یہی کوئی اور بنائے گا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ جو ہے اس کے ہاتھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو جب آپ کسی اور کے ہاتھ کا کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح جب شب برات ہوتی ہے تو پہلے ایسا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نیبر سے حلوے آتے تھے کسی کیاں سے سوجی کا حلوہ آ گیا کتلیاں آ گئیں چنے کی دال کا حلوہ آ گیا بیسن کا حلوہ آ گیا اتنے حلوے آتے تھے مطلب ہر وقت بیل بچتی رہتی تھی گھر کی کہ اب کسی کیاں سے کچھ آئے اب کسی کیاں سے کچھ آئے لیکن وہ ٹرینڈ بھی بلکل ختم ہو گیا ہے اب تھوڑا بہت یہ رہ گیا ہے کہ رمضان میں کسی کوئی ایک آدھ گھر ایسا ہے جہاں سے افطاری آ جاتی ہے ورنہ پہلے افطاریاں بھی بہت آیا کرتی تھیں خاص کر جب جمعت الودا ہوتا تھا اس دن لوگ بہت افطاری باٹا کرتے تھے پڑوس میں ادھر ادھر جن کو دینا ہے انہیں تو بڑا مزہ آتا تھا جب دوسرے کے گھر سے افطاری ٹرے آتی تھے اور ہم فوراں کھول کے میری تو ابھی بھی عادت ہے ویسے میں آپ لوگ کو شاید ہسی آئی گی کہ مطلب میں کیا بچوں والی حرکتیں کرتی ہوں کہ ابھی بھی کہیں سے افطاری آتی ہے تو بیل بچتی ہے خاص کر روزے کے ٹائم پہ تو میں فوراں جاتی ہوں کہ شاید افطاری آئی ہے میں ٹرے لیتی ہوں اور میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کیا کیا چیزیں آئی ہیں میں رہتے ہیں تو کیونکہ میں آپارٹمنٹ میں رہتی تو مختلف کمیونٹی کے بلوگ وہاں پہ رہتے ہیں میمن بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں تو جب ڈیفرنٹ گھروں سے کھانا آتا ہے نا میمنوں کا آتا ہے تو ان کی بڑی الگ الگ ورائٹی ہوتی ہے وہ کبھی کچھ مطلب نام تو مجھے نہیں پتا لیکن بہت کچھ الگ الگ ٹیسٹ کے فلیور کے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور پنجابی ہیں ان کے چنے بنانے کا اور چارڈ بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے سندھی ہے تو ان کا کچھ اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ ہیں تو ہمارا الگ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تو جب آپ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے کھانے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی جب کسی کے ایسے کچھ آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے چلو میرے لئے بھی کچھ آئے میں تو بنا بنا کے کھلاتی رہتی ہوں لیکن وہ کبھی-کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لئے بھی کوئی بنائیں اور آپ کے لئے بھی کوئی کچھ بھیجیں especially آپ کے لئے بھی کچھ پکا کے کھلائیں آپ کو تو وہ پھر بڑا مزہ آتا ہے تو مجھے بڑا انتظار رہتا ہے کہ میرے لئے بھی کوئی پکا ہے میں سب کو بنا بنا کے کھلاتی ہوں لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر میں کہ مجھے سوائے میری اممہ کے کوئی اور بنا کے کھلا ہے تو اممہ جو ہیں وہ کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی تو وہ بیچاری بناتی ہیں میرے لیے گھر میں جب میں جاتی ہوں تو کھانا بناوا ہوتا ہے تو اس دن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج مجھے کوئی کام نہیں کرنا جب می نے بنا لیا ہے کھانا تو یہاں پہ ہمارے جو ریسیپی ہے شاہی ٹکڑے وہ تیار ہو چکے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ